الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکن عليه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیات عاملنا من یاده اللہ فلا مذل لہو و من یدللہ فلا حالی لہو و اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریف لہو و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ اشہدو بالہدا و دین الحق لیوظہرہو و لدین کلہ و قفا باللہ شہیدہ فصد اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فعبد باللہ السمیع العلیم من الشیطان و جیم و ما ارسلناکا اللہ رحمتا للحال و قال جل و علیہ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انجلنا معاہم الكتاب والمیدان لیقوم الناس بالقسم و قال جل و علیہ و والذی ارسل رسولہو بالہدا و دین الحق لیوظہرہو و لدین کل دہتے و لوکر حل مشرکون و بشاہد صدری و یسر لی امری و حل رقدتر من لسانی و قبو قول اللہ مربنا لحمنا رشدنا و ازنا من شرور انفسنا آمین اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا اور اس کے برگزیدہ انسانوں کے لیے رحمت و سلامتی کی دعا کے بعد میں نے قرآن مجید کے تین مقامات سے اللہ کا کلام کے کلام کی تلابت کی اور تینوں ہی مقامات میں ذکر ہیں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ اکنس کا سب سے پہلے یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس نبوت اور رسالت کیوں کیوں جاری فرمائے آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور یہ اللہ تعالیٰ کی یونیک مخلوق ہے اس لحاظ سے اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا اس مخلوق میں آدمِ عمر بھی موجود ہے آدمِ خلق اور باقی آپ کو معلوم ہے ساری مخلوقات جو ہیں وہ یا عالمِ عمر کی ہیں یا عالمِ مخلوق اللہ تعالیٰ نے اسے شرف بخشا اور حکم لیا فرشتوں کو بھی کہ ان کے آگے جھک جاؤ آپ کو معلوم ہے کہ ان سب نے تسلیم کیا جھک گئے عبریس اکڑ گیا تقبر پہ آیا اور تقبر پہ ہی نہیں آیا محلق معاملی مجھے محلقی کیا قیامتہ کے لیے تاکہ میں ثابت کروں کہ یہ اس شرف کے لائق نہیں جو اس نے تو نے اسے شرف لیا اور میں اسے تیرے راہِ مستقیم سے بجلا کے رہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چاہو تمہیں اجازت ہے لیکن یہ جان لو تمہیں میرے بندوں پر کوئی اخیار نہیں ہوا اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو میدان میں چھوڑا زندگی بزارنے کے لیے جان لیجئے اس کے اندر اس نے حق اور باقل کی تمیز رکھ دی فَعَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَا لیکن ایک بیرونی دشمن بھی ساتھ لگا دیا اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی کہ صرف شرحی کوئی اجازت نہیں دی کہ کیا متعقل یہ تم جو ہے اس کو قبول کرو بلکہ ایک خیر بھی جاری فرماتی کہ تاکہ انسان کے لیے یہ دونوں باہرونی قوتیں موجود رہیں صرف شرحی نہ ہو خیر بھی اور اس خیر کے بندوبست کے لیے اللہ تعالیٰ نے سلسلہ نبوت و رسالت جاری فرمائی آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حسونوں کے لیے نازل فرمائی اور بندوبست کیا تمام انسانیت تک اسے پہنچانے لیکن جیسے عبریز سے کہہ دیا تھا کہ تمہیں بھی اختیار نہیں ہوگا ویسے ہی معاملہ انبیاء و رسالت کا ہے کہ انہوں نے اپنے اس ہدایت کو جو اللہ نے دی انسانوں تک پہنچا دیا لیکن اختیار انہیں بھی نہیں تھا کہ کسی کو ہدایت بڑھیں لیکن بندوبست اللہ تعالیٰ وہ سلسلہ ہدایت ہے جو پہلے انسان ہی سے اللہ تعالیٰ نے جاری فرمائی اور وہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی ایسی امت نہیں گزری کہ جس میں ہم نے آگاہ کرنے والا نہ بھیجا ہو جسے ہم نے ہدایت کا بندوبست نہ کیا یہاں تک کہ سلسلہ آن پہنچا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی جاریت اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی وہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں اس کی صلاح فرمائی یعنی جو بھی تمہارا نظام زندگی ہے اس کے لئے بھی اصول پورے دے دیئے ہیں اسے بھی کامل صورت میں تم تک پہنچا دیا ہے اور اپنی نعمت حدایت کی بھی اتمام فرمائی ہے اور تمہارے لئے اسلام کو دین پسند فرمائی ہے اور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی فرمائی ہے وَمَا سَلْنَا قَإِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِ اور نہیں بیٹا ہم نے آپ کو مگر سارے جہانیوں کی رحمت کی اور جانی دیئے یہ آپ کی حیثیت پوری نو انسانی کے لئے ہے کہ صرف ماننے والوں کے لئے نہیں بلکہ پورے مخلوق کے جو بھی اللہ تعالیٰ نے جہان پیدا کیے ہیں ان سب کے لئے وہ رحمت بنتا ہے اس رحمت کا انسانی صدہ پر ظہور کیا ہے جسے اُن قرآن مجید نے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حیثیت سے بیان کیا ہے دیکھو انسانوں تمہارے پاس آگے ہیں ہمارے رسول جو تم ہی میں سے ہیں عزیزن رہبانتم جن مشکلات میں تم پھن سے ہوئے ہو جس ظلم کی چکی میں تم پہ سہے ہو انہیں دیکھ دیکھ کر ان پر بڑا شاک گزرتا بہت باری گزرتا حریر سن علیکم ان کی بہت چاہت ہے کہ یہ ظلم ختم ہو جائے یہ ناانصافی نہ رہی اور آپ کو معلوم ہے کہ جس دور سے آپ گزرے ہیں اس میں ناانصافی کی کیا کہا انتہائیں تھیں کس طرح سے انسانوں کو انسانوں نے غلام بنایا ہوئے تھے کیا ہم پر حضر رہی تھی اور انہیں دیکھ دیکھ کر آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا حضر تھی آپ کو معلوم ہے اس معاشرے میں اس ظلم کو دیکھ کر اسی کے حل کے لیے تھا اسی کی سوچ کے لیے غارِ حرامِ جا کر ازہرگی اختیاب کی تھی یہ کیا ہو رہا ہے انسانیت کیوں اس ظلم میں پیسے اور یہی تھا مقصدِ بے سکتی کہ تاکہ یہ ظلم ختم ہو باطل وہ شکست جی جائے اور اللہ کا وہ عادلانہ نسان قائم کیا کہا ہے کہ جس میں ہر شرس کو اس کے حقوق میں مل سکیں اور اس کی مصیبتیں بھی دور ہوں اور کوئی کسی پر ظلم نہ کر سکیں یہ ہے وہ رحمت اللہ علمین کا ظہور تمام انسانیت کے لیے اور مومنوں کے بارے میں کیا فرمایا مومنوں کے بارے میں تو ان کا معاملہ جو ہے انتہائی رحمت اور رحمت یہ رحمت اور رحمت کیا ہوتی ہے رحمت کہتے ہیں کسی کو تکلیف میں جیس کر آپ کے دل میں بھی ٹھیس اٹھے اور آپ بھی اس کے دفع کو محسوس کریں جرافی جس کے بارے میں آپ معلوم ہے نبی عقم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس دل کی نرمی سے معلوم ہو گیا تو پوری کی پوری خیر سے ہی معلوم ہو گیا اور رحمت کیا ہے صرف ٹھیس ہی نہ اٹھے جو آپ کے بس میں ہے تو اس کی اس تکلیف کو دور کروں اس کے مصیبت سے اسے نکالو یہ رحمت ان معلوم ہے اللہ تعالی نے انہیں رحمت اللہ العالمین بنا کر دی پوری انسانیت کے لیے بھی اور ماننے والوں کے لیے بھی کہ تاکہ وہ ہدایت جو ہے اسے قبول کر کے اس دنیا ہی کی یہ مصیبتوں سے نہیں نکلیں اس آخرت کی فلاح بھی نہیں مل جائے آخرت کی کامیابی بھی حاصل ہو جائے جو بھی اس ہدایت کو قبول کر لے گا اس کے لیے پھر آخرت کی بھی زبان اور یہ ہدایت کا آپ نے بندوبستو کر دیا اللہ تعالی نے دیکھنا آپ کو معلوم ہے اللہ نے یہ کتاب فردہ فردہ نہیں دیا اپنا کلام ہرے کو عطا بھی کیا نہیں انسانوں میں سے جن کو اللہ نے چاہا پسند کیا اور ان کے ذریعے سے ہدایت ان کے ذریعے سے نازل کیا اس لیے چھترہ جان لی دیئے کوئی شخص بھی اگر اس ہدایت کو لے کر سمجھے میں اپنی مرضی سے اس ہدایت کی انٹرپٹیشن کر دوں اس کی تفصیل بیان کر دوں اس کے تقاضوں کو میں اپنی مرضی سے سمجھ کر اختیار کر دوں وہ کبھی ہدایت کی آفتہ نہیں بھی کیوں؟ اللہ نے جنہیں ہدایت دے کر بیجا ہے ان کی ذمہ داری لگائی دیں کہ اس ہدایت پر عمل کر کے لوگوں کے لیے سراتِ مستقیم موجید لانچہ ہم قرآنِ موجید سورہ فاتحہ میں دعا کہہ کرتے ہیں اہتنا سراتِ مستقیم اللہ ہمیں سراتِ مستقیم دخوا دے لیکن کونسا راستہ؟ فوری طور پر جو ہے وہ کمزوری سامنے آئی میں کیسے موجید کروں گا راستہ کونسا سیدھا ہے؟ کونسی ہدایت ہے جسے میں اختیار کر کسی لیے؟ ساتھی کہہ دیا سرات اللہ دینہ انہمتہ علیہم اے اللہ راہ ان لوگوں کی جن پر تیرا انام کیوں؟ یہ راہِ مستقیم موجید کرنا ہر ایک کے بس میں نہیں ہے یہ وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ نے پسند کر کے اپنی ہدایت دی ہے اور اس کی ذمہ داری لکھائی ہے کہ سراتِ مستقیم موجید بچہ نبی اکم صدی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سراتم فرمایا گیا وَقَذَلَكَ اُحَيْنَاِ الْاِلَيْكَ رُوحَمْ بَنَمْ دَیْنَا اے مارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم پہلے رسولوں پر نازل کر کے رہے ہیں آپ کی طرف بھی ہم نے فرشتہ بھی دیا اپنا کلام دیتا ہے مَا قُنْتَ تَدْلِيمَ الْكِتَابُ الْلَلِيمَانِ آپ کو معلوم نہیں تھا شریعت کیا ہوتی ہے کونسی اللہ کی حدود ہیں کونسی چیزیں حرام اور حلاد ہیں جن کی پابندی کر کے معاشرے کے اندر اصلاح ہو سکتی ہے اور معاشرہ جو ہے ادل پر قائم ہو سکتا ہے آپ کو نہیں معلوم لہل ایمان اور نائی آپ کو معلوم تھا ایمان کن چیزوں کو ماننے کا نام ہے اس کی تفصیل کیا بلکن جالنا ہو نورا بلکہ ہم نے اس قرآن کو اپنے کلام کو وہ نور بنایا نہ دیوہی من نشاؤ من عبادنا ہم ہدایت دیتے ہیں رہنمائی کرتے ہیں کسی اپنے کلام کے دریئے اپنے بندوں میں سے جسے چن اور وہ ہدایت پا کر کیا کرتا ہے وہ ہدایت پا کے آپ ان کے لئے سراتِ مستقیم وین کر رہے ہیں یہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا ہے اس لئے اچھی طرح جان لیئے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی اتباع ان کی صیرت کو اختیار کرنے ہی سے سراتِ مستقیم ملتا ہے وگر نہ صرف ہدایت دے کر صرف قرآن دے کر ساتھِ مستقیم وین نہیں کیا جاتا ہے اس لئے فرما دیا گیا فرما دیئے اگر تمہیں چاہیے واقعی اللہ کی محبت کہ اللہ تمہیں محبوب بنا لے کیوں یہ ایمان کا تقاضی ہے آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں صاف فرمائے گا کہ ایمان والے جو ہیں مومنوں کی تو شدید ترین محبت اللہ سے دیتے ہیں اس لئے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی محبت حاصل ہو جائے جو تمہاری ایمان کا تقاضی ہے تو کیا کرو فتح بے اونی وہ میری اقتباع سے ملے گی خود نہیں حاصل کر سکتے کھو میری اقتباع کرو میری پہلی کیا ہوگا اللہ تمہیں بھی محبوب بنا لے گا یہ اچھی طرح جان دیجئے اللہ کی محبت حاصل کرنے کا راستہ بننی ہوا ہم ملے گی اتنی ہی جتنا جتنا درچہ ہوگا جتنا جتنا مقام ہوگا اس نے فرمایا اللہ تمہیں بھی محبوب بنا لے گا اور تمہارے بھی گناہ محبوب بنا لے گا لیکن راستہ یہ ہوگا جو لینا ہو اس راستے سے ملے گی جب میرے راستے کی اتباع کرو گے پہل بھی کرو گے تو پھر ملے گی وغیر نہ نہیں یہ ہے اہمیت سیرتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کیا ہے آپ کا راستہ آپ کا طریقہ آپ کی پوری زندگی کا اس وقت یہ سیرت ہے اس لئے اچھی طرح جان دیں گے اس اتباع کے دو اتقاضی اتباع کس چیز کا نام ہے محبت پلس اطاعت یہ دو چیزیں مل کر اتباع پوری کرو گے جب انہیں رسول مان لیا ہے تو مخلوقات میں سے سب سے زیادہ شدید محبت ان کی ذات سے ہوگی تو تمہارا اتباع ہے ان کو ماننے کا حق ادا ہوگا بگر نہ نہیں کیونکہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب صاحب فرما لَا يُمِنْوَا عَدُكُمْ فَتَّعَقُونَ اَحَبَّا إِلَيْهِمِنْ وَالَدِهِ وَالَدِهِ وَالَّاسِ اِمَائِمْ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یعنی مجھ پر ایمان نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں محبوب تر نہ ہو جاؤں اپنے والد ایم سے بھی اپنی اولاد سے بھی اور تمام انسان تو ذرا سوچ یہ انسان دنیا میں کونسا طریقہ اختیار کرتا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ کونسا ہے جس پر رہ کر زندگی گزارتا ہے جو اس کے دل کی جاہت جو اس کے دل کو اچھا لگیا وہی طریقہ اختیار کرتا ہے تو اگر کسی بندہ اے مومن کو اللہ کی رسول کی چاہت بھی پسند نہیں ہے اگر ان کا طریقہ بھی پسند نہیں ہے اگر ان کی سیرت بھی پسند نہیں ہے تو اچھی طرح جان لیجیے اس طرح ان کے ساتھ کوئی طرح کیونکہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی سرمان جو ٹوک الفاظ میں موجود ہے من حباب قوم فہوا منہم جن کو جو لوگ پسند ہے کہ ان کی ہی نقل کا دی چاہتا ہے دنیا میں انہی کا طریقہ جن کی اختیار کرتا ہے انہی کی شکل و شوا کے اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے انسان وہی طریقہ اختیار کرتا ہے جو اس کی دل کی چاہت ہو اس کے دل کی پسند ہو اور اگر اس کی چاہت رسول کی چاہت کتابے نہیں ہے تو پھر رسول کے ساتھ تعلق ہے اچھی طرح یہاں تک پھر بازے فرما دیا من تشبہ بے قوم فہوا من قم جو جن لوگوں کی مشابت اختیار کرتا ہے انس کا طالب پل ہی ہے وہ سے اچھے رکھتے ہیں ان کی شکل و صورت اچھی رکھتی ہے ان کا لہن سین اچھا رکھتا ہے ان کے خانے پینے کے انداز ان کے زندگی گزارنے کے انداز میں اچھے رکھتے ہیں ان کا طالب پل ہی ہے یہ وہ چیز ہے جو ہمیں دیکھنی چاہیے ہم غیر مسلموں کو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے خاکش آفنے پر کتنے غزب میں آئے لیکن کبھی یہ نہیں سوچ دے کہ ہمیں دیکھ کر دنیا کیا اندازہ لگاتی ہوگی کہ کس رسول کے ماننے والے امتیوں سے ہی رسول کو پہچانا جائے گا یہ کبھی نہیں سوچتے گریبان میں موہ نہیں ٹازتے ہم کنے کی نمائن کی بھی کر رہے ہیں ہمیں دیکھ کر لوگوں کا خیال کر جاتا ہے کیوں اس دنیا میں ہر شخص کی ایڈنٹیٹی ایمان پہ وسادتا اچھے طور پر یہ دنیا میں تقسیم کس بنیاد پر ہے عیسائی ہم سے لیڈا کیوں ہے یہودی ہم سے لیڈا کیوں ہے ایمان بللہ یا ایمان بل آخر کی بنیاد پر نہیں ہے ایمان پہ رسالت کی بنیاد پر ہے اچھی طرح جان دیں یہ دنیا میں یہ ساری گروہ بندی جو ہے ایمان پہ رسالت کی بنیاد پر ہے اور اگر کسی کو دیکھ کر پتائی نہ چلے یہودی ہے کہ عیسائی ہے کہ مسلمان تو اس کی ایڈنٹیٹی کیا ہے گوفی کیا یہ ہے جو سوچنے کی چیز ہمیں اس پہ بھی گریپان میں موں ڈالنا چاہیے ہمیں کوئی دیکھ کر کیا سمجھتا ہو کہ ان کے رسول کا رین سین کیسا ہے ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ کیسا ہے کیوں بھئی یہ اس کے فالور ہیں اور اسی کی بنیاد پر یہ عیسائیوں سے لیتا ہیں یہ گوتیوں سے لیتا ہیں کیوں اپنے آپ کو سید المسلین کے امتی گرام دیتے ہیں لیکن یہ چیز سامنے رکھ دیجئے پھر وہ ایمان جو ہے اللہ کے لسول فرما رہے ہیں مجھ پر ایمان نہیں ہے اگر میری شکلوں سے بہت بھی تمہیں پسند نہیں میرا رین سین بھی تمہیں پسند نہیں میرا طرز جنگی بھی پسند نہیں ہے پھر میرے ساتھ پہلے گئے یہ ہے اتباع کا پہلہ تقال دوسرا کہہ ہے اتاعت اور آپ کو معلوم ہے اتاعت تو اللہ کی اتاعت بھی رسول کی اتاعت اللہ تو سب میں نہیں آیا اللہ نے تو حکم دیئے ہیں ان پر عمل کر کے کس نے دکھایا اس کے لیے بیعوت کس نے دیا ہے خاکہ کس نے دیا ہے اس کا نقشہ قسم دی ہے اس لیے فرمایا ہم رسولوں کو بیٹے اس لیے ہیں کہ ان کی اتاعت کی جائے اللہ کے عزت وہ میں ہی ہوتے رسولہ فقد عطا اللہ اور جو رسول کی اتاعت کرتا وہ گوئے اللہ ہی کی اتاعت کیوں وہ ذاتین مانتے ہیں اللہ کے ان سے نہیں پوچھا جائے گا یہ حکم دے رہے ہو کس بنیاد پر دے رہے ہو کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ دے رہے ہیں نہیں ہم سے کوئی کوئیسٹن نہیں ہوگا کیوں اللہ نے انہیں سیلیکٹ کیا ہے اور اللہ نے انہیں پیغام پہنچانے والے اور اس کی تشریح کرنے والے اس کا نقشہ دینے والے اس کی طرز زندگی دینے والے بنا کر دے جا ہے اس لیے ہم سے کوئیسٹن نہیں ہوگا کیوں وہ اللہ کے نمائے دے یہ ہے وہ اطاعتِ رسول جس کے بارے میں قرآنِ مجید میں باز یہ ہے اور دیکھو اپنے کمائی کو اپنے عمل کو ضائع نہیں ہوگا کیا مطلب ہے اگر ان کی اطاعت میں نہیں ہے تو تمہاری ساری کمائی اکارت جائے گی اس کا کہیں کوئی جو ہے تمہیں کوئی بدلہ نہیں ملے گا اگر ان کی اطاعت میں نہیں ہے اور وہ آخری فیصلہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں دیکھو ہے فرمایا کل امتی یا خلون الجنہ میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا اللہ من عباد سوائے اس کے جس نے انکار کر دیا جنت میں جانے سے سنبھالو اپنی جنت مجھے نہیں چاہتی اس پر بڑی حیرانے ہوئے صاحبہ کو وہ کون سا امتی ہوگا جو کہے گا جی مجھے نے چاہیے جنت رکھوئے سے فرمایا وہ میں ہی آبا یا رسول اللہ اہلہ رسول کون انکار کرے گا اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عطانی فدخل جنہ میرا امتی ہوگا جس نے میرا کہا مانا میری عطاق کی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا ومن آسانی فقد آبا اور میرا امتی ہو کر میری نافرمانی کر رہا ہے میں کہتا ہوں ادھر کو چلو وہ کہندہ نہیں میں ادھر ہو جائے میری نافرمانی کر رہا ہے فقد آبا اس نے خود ہی جانے سے انکار کر رہا ہے جان لیے یہ ہے حیثیت ہم رسولوں کو بیٹھتے رہے ہیں کیا کرنے کے لیے بشارت دینے کے لیے اور آگاہ کر دیں بشارت دے دو انہیں جو اس کو تسلیم کر لیں اس حدایت کی پیروی کریں اور رسول کی اطاعت اختیار کر لیں ان کی اتباع اختیار کر لیں انہیں بشارت دے دو اور جو نہیں کرتے انہیں آگاہ کر دو تمہارا انجام بلا ہونے والا لے اللہ یقونہ للہ سے اللہ حجتوں بادر رسول تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد کسی کے پاس قیامت کے دن کسی انسان کے پاس کوئی حجت نہ رہے دیں عزت نہ رہے دیں پیش کر دیں یہ ہے جو اللہ کے رسول اپنی زندگی اس حدایت کے مطابق گزار کر وہ حجت قائم کر دیں اور وہ ہے جو امتیوں کے فرض لگایا گیا ہے کہ ان کی پیروی کرو ان کی اطاعت کرو تو تمہارے لیے بھی اللہ کی محبت ہے تمہارے لیے بھی مقفل اگر یہ نہیں ہے تو پھر تعلق صحیح نہیں یہ اللہ تعالیٰ کس طرح حجت قائم کرتے رہے ہیں اور ہر رسول حجت قائم کر کے گیا ہے دیکھئے تمام رسولوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے اللہ تین چیزیں دیکھ کر ہر رسول کو بیٹے جس کے ذریعے انہوں نے حجت قائم کی ہے نمونہ دیا ہے عمل کر کے دخوایا ہے اس ہوا چھوڑا ہے کہ کسی کے پاس کل کوئی عذر نہیں ہوگا پیش کرنے کے لیے فرمایا لَقَدَرْسَلْنَا وَسْلَنَا بِنْ بَيَّنَاتِ ہم ہر رسول کو بیٹے رہے ہیں بینات دیکھا یہ ہے پہلی چیز جو ہر رسول کو اتا کی بیان کسے کہتے ہیں بیان اس چیز کو کہتے ہیں کہ اسے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ روزِ روشن کی طرح آئی ہے اللہ تعالیٰ کو نشانیاں دے کر بیٹے رہا ہے اپنے رسولوں کو کہ قوم پہچان لیں یہ اللہ کے رسول ہیں کیوں اگر جن کی طرف رسول بنا کر بیجا گیا وہ پہچانے ہی نہ یہ اللہ کے رسول ہیں کوئی عذر ختم نہیں ہوتا خجد ختم نہیں ہوتا قائم نہیں ہوتی اس لئے اچھی طرح جان لیجئے وہ نشانی عذر دے کر بیٹا ہے ہر رسول کو کہ تاکہ قوم پہچان لیں یہ عذر کے رسول ہیں تاکہ حجد قائم نہیں ہوتا اور ہر قوم میں پہچانا اس وجہ سے نہیں مانا کہ تمہیں پتا نہیں چلا نہیں ماننے میں رکاوٹیں دوسری آتے ہیں اور وہ ہیں جو آج ہر شخص کو اپنے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہیں قرآن مجید میں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ ذکر کن کا ہے حض موسیٰ علیہ السلام بار بار ذکر ہے بڑی صورتوں میں سے تو کوئی خالی ہوگی جن کا ان اس کا ذکر نہیں گئی ان کو کس کی طرف سوچ بنا کر بھیجا گیا انہیں فیراؤن اِذَا بِلَا فِرَوْنَا اِنَّا حُزْدَبَا کیا فیراؤن کو پتا نہیں تھا یہ اللہ کے رسول ہے اچھی طرح جانتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی گواہی جو دلوں کے بیلوں کو جانتا ہے سورہ نمل میں فرمایا فَلَمَّا جَاؤْتُهُمْ آیَاتُنَا مُبْسِرَتَن جب ان کے پاس ہماری وہ نشانیاں پہنچ گئی جو آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھی قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ کہلنے گئے دُخُلَ جَدُمْ وَجَعَلُوْ بِهَا وَسْتَيْقَنَتْحَانْ خُزَهُمْ ذُلْمًا وَعْلُوْحًا انہوں نے انکار کر دیا ماننے کا کس وجہ سے ظلم کرتے ہوئے اور اپنی برطری کی بنیاد اپنی حیثیت کی بنیاد پر اپنی بادشاہت کی بنیاد پر اس وجہ سے انہوں نے انکار کیا وَرْنَا وَسْتَيْقَنَتْحَانْ خُزَهُمْ ان کے دلوں میں پورا یقین تھا کہ یہ لقص اس سمت کا فراؤں کون تھا ابو جاہل وہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرات دیا ہے یہ سمت کا فراؤں کیا اسے نہیں پتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اچھی برہ جانتے ہیں سیرے کے صحابہ میں بولا میں واقعہ رکھا مغیرہ بن شعبہ رجلہ تعالیٰ انہوں نے بیان کرتے ہیں میں اور ابو جاہل ایک دن بیٹھے ہوئے تھے محفر میں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آکر ہمیں ہدایت دعوت دی ابو جاہل نے آگے سے بڑی اُڑتی سنائی تانے دیئے گادیاں دیئے جرکا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے پر چلے گئے تشریف دے مغیرہ کہتے ہیں میں نے بات میں پوچھا اے ابو جاہل تم نے بڑی زیادتی ہے کہہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں سچ ہے اب یہ اس کے الفاظ ہیں جو کوٹ کیے گئے گئے ہیں اس نے کہا ازان کی قسم میں انہوں نے کبھی ڈھوٹ نہیں ہو انہیں پتا تھا تو نہیں کہ پتا نہیں ڈائیل میں کی بنیاد پر تو نہیں اس نے کہا پھر مانتے کیوں نہیں کہ کیوں تم نے رویہ سیار کر رکھا ہے اس نے کہا بھائی بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے ہم اور بنو حاشم برابر کے سردار ہیں کوئی نہیں ہمیں سردار ہیں بنو حاشم نے ہمیں کہا کہ یہ حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت ہمیں دے دو ہم نے کہا چلو دے دو کوئی بات انہوں نے کہا قابے کی تولیت ہمیں دے دو ہم نے کہا چلو دے دو کوئی بات اب کہتے ہیں ہمارے رسول کو مانو اور ان کو رسول کو ماننے سے نیچے لگنا پڑتا ہے پھر سرداری نہیں رہتا یہ ہے رکاوٹ اصل اور دنیا میں جب بھی رکاوٹ ہوئی ہے اسی بنیاد پر ہوئی ہے کہ لوگوں نے اللہ کی حاکمیت کو چھوڑ کر خود حاکمیت اپنے قائم کی اور بڑے پر مٹ یہ جسے ختم کرنے کے لئے اللہ کی حصول آئے یہ ہے نانیت جو انسان کے آڑے آتی ہے لاعلمی نہیں میں ساتھا سی مثال سے بھائی سے سمجھایا کرتا ہوں آج کوئی مسلمان ایسا ہو سکتا ہے جسے معلوم نہ ہو کے نماز فرض ہے کیوں بھی کوئی ایسا ہوگا مسلمان بھی ہو اسے پتا نہ ہو نماز فرض ہے پڑتا کیوں نہیں جانتا نہیں ہے نماز فرض ہے نہیں یہ اندر والا جھکنے پر نہیں آتا یہ پابندیاں استعار کرنے پر نہیں آتا جان لیے جس کا یہ حال ہو وہ دعویٰ کرتا رہے ایمان کا اللہ تعالیٰ اس کے دعویٰ کو اون نہیں کرتے صاف صاف قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے یا ایوہ اللہ دین آمانو لما تقولو نا مالا تفالو اے ایمان والو جس کا دعویٰ کرتے ہو اس کے مطابق تمہاری کردار کیوں نہیں تمہاری جنگی اس کی سعادت کیوں نہیں دیکھتی جس کا دعویٰ کرنے ہو یہ اللہ کے غجب کو بڑکانے والی چیز ہے تم تو سمجھ تو بڑے چہتے ہیں شاید کہ جو تم کہو کرو نہیں تم دعویٰ کرو اللہ کے رسول کو ماننے کا اور ان کی شکل بھی تمہیں اچھی نہ لگے ان کی سیرت بھی تمہیں نہ پھائے ان کا لہن سینوٹ بھی تمہیں اچھا نہ لگے یہ فر دعویٰ ہے ماننا نہیں کیونکہ ماننے کا تقاضی اتباع اور اتباع کا جذوے لازم محبت اور وہ سر سے زیادہ جب تک رسول کی ذات سے نہ ہو اس وقت تک کی ایمان کام دے یہ وہ چیز ہے اچھی طرح ڈان لیجئے جسے نبی اکم صدر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باضح فرمایا آپ نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا تقبر کیوں انسان کا مقام عبدیت ہے اور عبدیت کو تقبر ختم ہے یہ صرف اللہ ہی کو زیب دیتا ہے کبریائی صرف اس کے یہ آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یہ میرا جامعہ ہے جو اسے چھیننے کی کوشش کرتا ہے میں اسے برداشت میں کرتا ہوں اس نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا تقبر ہوا جنت میں نہیں جائے اس پہ صحابہ کو شکر پڑھ گیا ایک صحابی کہہ لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی تھا تھا میرے کپڑے اچھے ہو میرا جوتہ اچھا ہو کیا جی اچھا جوتہ پہننا اچھے کپڑے پہننا تقبر ہے اسے یہ شخص پڑ گئے آپ نے فرمایا ہرکیز نہیں اِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ وَيَحِبُّنْ جِبَانٌ اللہ خوبصورت ہے وہ تو خوبصورتی کو پسند کرتا ہے وہ کب کہتے ہیں میں نے تکہلے رہو ایسے بھی سوچئے یہ ساری چیزیں اللہ نے کن کے لئے پیدا کیا ہمارے لئے پیدا کیا اپنے لئے تو نہیں وہ اللہ جس سے تمہارے لئے پیدا کیا جو کچھ تمہیں زمین پر نظر آ رہا کیسے کاؤ اسے پہلو اسے استعمال کرو لیکن اس کی وجہ سے غرور نفس نہ آئے کہیں تقبر نہ آئے یہ مطلوب نہیں پھر پوچھا گیا اللہ کے سور تقبر پھر کیا ہے یہ وہ چیز ہے جو ہر مومن بندہ ہے مومن کو اپنے اندر جہاں کنا جائے آپ نے فرمایا تقبر یہ ہے بطر الحق و غمت الناز انسان کا دل گواہی دے حق یہی ہے حق واضح ہو جائے اس کی سمجھ میں آ جائے اللہ کو باننے سے کیا فرائض آئید ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننے سے مجھ پر کیا فرز آئید ہوتا ہے یہ سب دل گواہی دے پھر بھی جتنا دے اور اسے اختیار نہ تقبر اس پر اب کونسی چیز آڑے آئی ہے کس چیز میں لوگ رکھا ہے دل گواہی دے رہا ہے حق تو یہی ہے سمجھ بھی آ گئی ہے اب کیوں اختیار بھی کر رہا ہے کونسی چیز آڑے آ رہی ہے انانیت یہ اندر والا پابندیاں اختیار کرنے پر نہیں آتا کیوں ماننے سے پابندیاں اختیار کرنے پر ماننے سے باقی اس کی شہادت دینی پڑتی اس کی گواہی دینی پڑتی اپنے کردار سے اور اپنی شخصیت سے یہ ہے تقبر وَغَمْتُ النَّاس اور دوسرا ہے لوگوں کو حقیر سمجھیں کسی کنبے قبیلے میں ہونے کی وجہ سے کسی زبان کی بنیاد پر کسی علاقے کی بنیاد پر کسی رنگت کی بنیاد پر اپنے آپ کو بڑھیا سمجھنا اور دوسروں کو گھٹیا سمجھنا اس بنیاد پر اگر کسی کو گھٹیا سمجھنا اور اپنے آپ کو بڑھیا تو یہ بھی تقبر کیوں اللہ نے ایک ہی جوڑے سے سب کو پیدا کیا اور پیدا کرنے والا بھی ایک ہے اس لیے اچھی طرح جان لیجئے انسانی سطح پر کسی کو کسی پر کوئی پھنی نہیں اس کی بنیاد پر بڑے بن بیٹھنا میں فلا ہوں یہ تقبر دیجئے کیا فرمایا تھا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوضع کے موقع پہ یہی تو نفی کر کے کہیں جسے دنیا مانتی ہے مساوات انسانی کے بعد بہت کہے گئے جانگزہ کے عیسائی رائٹر لکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بڑے بات کہے کہ انسان برابر ہے انسانی حدثیت سے کوئی فرق نہیں ہے لیکن اگر کسی نے معاشرہ اس بنیاد پر قائم کیا ہے تو محمد پر بھی لکھیا ہے یہ قدری پہ لکھتا ہے کیا فرمایا تھا لا فضلہ لی ربیہ لی جمعیہ ولا لی جمعیہ لی ربیہ ولا لی احمدہ لی اصفردہ ولا اسفردہ لی اصفردہ کل لوکوں بنو آدم موادم من قرآم اور دوسرے ہے اللہ بتقویٰ دیکھو کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضلیت نہیں ہے کہ بھرم میں پیدا ہو گیا اور عجم میں پیدا ہے اس کی وجہ سے وہ بڑیا ہو گیا وہ بھٹیا ہو گیا کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضلیت نہیں ہے کسی گھورے کو کالے پر نہیں ہے کالے کو گھورے پر کل لوکوں بنو آدم تم سارے کے سارے آدم کے بیٹے ہو آدم کیوں لائے اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا اگر شرف ہے تو بتقویٰ کردار کی بنیاد پر شرف ہے پیدائش کی بنیاد پر شرف یہ ہے وہ تقبول اور یہی آڑے آتا ہے یہی رکاوٹ بنتا ہے حق کو قبول کرنے میں مغیرنا اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے حق کو اس طرح واضح کر دیا ہے کہ قیامت کے دن کسی کے پاس کو گزر نہیں ہوگا پیش کر دی جان دیجئے پہلی حجت قائم کی ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور سارے رسولتوں نے اپنے ذاتی کردار کی بنیاد پر نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانوں ہی میں سے تھے میں نے انفسکم تم میں سے بیجے ہیں بھئی ان کے بھی کاروالے تھے اولاد بھی تھی رشتے دار بھی تھے کنبہ قبیلہ بھی تھا کہ نہیں یہ پیت لگا ہوا تھا بھوک لگتی تھی کہ نہیں تھکاوٹ ہوتی تھی کہ نہیں انہیں بھی ارام چاہیے تھا کہ نہیں ان کے اندر بھی شعبت تھی کہ نہیں اور کیا خیال ہے وہ روزی کمار کر کھاتے تھے یا آسمان سے آتی تھی کمار کر کھاتے تھے آپ کو معلوم ہے ہر رسول سے کہلوایا گیا لوگوں کہیں تمہیں یہ شبہ نہ ہو کہ میرا روزی کا معاملہ ہے میں اس لیے تمہیں دعوت دے رہا ہوں میری اس سے روزی ہے لا سالوکم علیہ عجرہ میں اس میں تم سے کوئی عجر نہیں مانتا میرا عجر اللہ کے لئے یہ میرا پیشہ نہیں ہے جان لیجئے جب اللہ کا حق آیا انہوں نے کسی چیز کو رکاوٹ نہیں بننے دی کسی دنیا کی تکلیف کو فقرہ فاقہ کو کسی رشتے کو رکاوٹ نہیں بننے دیا فاقہ کو قبول کیا ہے اس کی ذل پڑی ہے تو اسے بتا جائے مثالیں موجود ہیں جب طائف میں پتر پڑے ہیں خون نکلا ہے تو غشی تاری ہوئی کے نہیں تکلیف ہوئی کے نہیں کس طرح سے اللہ سے آکے دعا کی ہے اللہ کن کے سورت کر دیا ہے مجھے میرا یہ حال ہو رہا ہے اور وہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جنگ خندر کے موقع پہ بہت قہد کا سما تھا صدی بھی بہت تھی لیکن خندر کھوڑنی تھی دگے ہوئے تھے آپ بھی لگے ہوئے تھے بسا بھی تو یہ کسابی نے کہہ دیا اللہ کے سور اب تو کمر بھی دوری ہو رہی ہے بردہ اس میں ہو رہا ہم نے پیٹ پر پتھر باندے ہوئے ہیں تاکہ کمر سیدھی رہے تو آپ نے جواب نہیں دیا کرتہ اٹھا دیا اور ادھر دو پتھر باندے ہوئے تھے وہ کہیں بار بیٹھے ہوئے جو ہے کمانڈ نہیں کر رہے تھے ساتھ تھے یہ ہے جو پرجت قائم کی اپنے گردار سے اپنی ذاتی زندگی امدار کر ورکہ بھی آپ نے سنا ہوگا ہے جب فیصلہ ہو گیا آپ جنگِ بدر کے لیے کب بدر کے میدان کی تر جانا ہے تو اتنے اونٹ کم تھے کہ تین تین صحابہ کے باری ایک ایک اونٹ پر ہے نبی اکم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ innovation جنگوں کی ایک اونٹ تھا حضرت علی تھے ایک دوسرے صحابی تھے نبی اکم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ LAURA انہوں نے وہ جواز تھے بیسے بھی بڑی گزارش کی اہدھا سؤال چلاوہ صلی اللہ عبادہ ہم پیدر جلدے ہیں آپ کا حق بنتا ہے آپ زرگ بھی ہیں فرمایا میں اپنا عجل زیادہ نہیں کرنا چاہتا میں اپنی باری پر بیٹھوں گا میں تم سے قرید تو میں اپنا عجل نہیں رہا باری باری سواری کر کے لئے اس لئے فرما گئے ہیں اس دین پر عمل کرتے ہوئے تمہیں فقر و فقہ آئے کوئی تکلیف محسوس ہوئے تو بہت بڑی تکلیف ہے میں کیا کروں مجھے تو بچوں کی روزی کمانی آئے مجھے تو یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے تمہیں مشکل لگے پیچھے دیکھ لینا میری زندگی میں اس سے بڑی تمہیں تکلیف نظر آ جائے گی اور بڑا فقہ نظر آ جائے یہ ہے وہ سیرت جو نمونہ بنائی ہے جھاندیجئے اللہ نے اختیاری فقر و فقہ کروایا ہے مجبوری کا نہیں موجود تھا سب کچھ اسائش آ گئی تھی مدینہ میں بھی لیکن آپ کو وہ اسائش نہیں دی گئی کیوں کھل کو کوئی امتی کہنا سکے کہ میں کیا کروں میرا تو یہ حال ہے اور میری تو یہ پوزیشن ہے میں کیسے عمل کر سکوں اللہ کے رسول کے پاس تو یہ بوجود تھا ان کو تو یہ سہولتیں تھیں ان کو تو یہ تارون کر لیا تو کیا ہے جو میں صاحبہ کے بھی بی بی بچے تھے انہیں بھی پیٹ لگے ہوئے تھے کہ نہیں وہ بھی روزی کما کے کھا کے دے یا اوپر سے آتی تھی نہیں انہیں بھی وہی ساری حائیتیں لائے تھی جو ہمیں لیکن حق کو جب قبول کیا ہے تو ہر تکلیف پر ڈاٹ کیا ہے اور اللہ کی راہ کا حق ادا کیا ہے یہ ہے وہ پہلی حجت جو قائم کی ہے اپنے ساتھ کی کردار سے جس کے لئے کہا ہے اگر تمہیں بھی اللہ کی محبت چاہیے تمہیں بھی گناہوں کی بخشے چاہیے تو میرے راستے پر چلے ہو راستہ یہ ہے اس کو حاصل کرنے کا دوسری حجت کیسے قائم کیا اللہ کے ہر رسول نے اس نظام عدن کو قائم کر کے وہ دنیا کے لئے رحمت کا نظام قائم کر کے جس میں ہر شخص کو اس کا حق مل سکے وہ قائم کر کے ہر رسول گیا اور اس کی شہادت دیکھ رہے گی ناچہ دو چیزیں کیا ہیں جو اللہ اور دیکھر بہتر ہے باندرنا ماہم کتاب اور میزان اللہ ہر رسول کے ساتھ نازل کرتا رہا ہے کتاب اور میزان ہم ایک ہی کو جانتے ہیں دوسری بھول گئے اللہ ہر سوٹ کو دو چیزیں لے کر رہتا ہے کتاب اور میزان یہ میزان کیا ہوتی ہے بھائی ترازو کس کی نشانی ہے حضر انسان ہم نے بھی کہیں بنا بنا رکھی ہے ہم کہیں لاہور جانا پڑے یا سلام آباد جانا پڑے تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی بیلڈنگ پر نظر ڈالی جئے ہم نے بھی ترازو بنا رکھی کس کی سمبل ہے حضر انسان لوگوں کے حقوق تو اللہ ہر سوٹ کو وہ میزان بھی دے کر بیٹا رہا ہے اسے بھی نافذ کرو وہ صرف نمازیں پڑھانے اور دوزر خوانے نہیں آئے وہ اللہ تعالیٰ کا وہ نظام عدل کھائیں کرنے کے لئے بیٹے ہیں تاکہ ہر شخص کے لئے ممکن ہو سکے کہ وہ اپنی اجتماعی جنگی میں بھی اور انفرادی جنگی میں بھی اللہ کی بندگی کا حق ادا کر سکتا ہے مکرنا یہاں وہ عدل کا نظام نہیں ہے وہ حق ادا کرنا ممکن ہی نہیں ہے آج آپ جس نظام کے تیز جنگی گزارے ہیں اس کے تیت اسلام کے مطابق فیصلے ہیں معیشت آپ کی اسلام کے مطابق سیاست تحضیب اس میں اجتماعی جنگی میں کوئی کوشش بھی کرنے تو کرنے سکتا لیکن فرق تو اجتماعی جنگی میں بھی ہے انفرادی میں یہ اجتماعی جنگی میں تو سب سے مشکل ہوتا ہے اس عدل کے نظام کو قائم کرنا یہی پر تو سب سے زیادہ تقبر آتا ہے کہ لوگ لوگوں کے حکمالان بن بیٹھتے ہیں لوگوں کو غلام بنا لیتے ہیں اور ان کے خون پسینے کی کمائی سے اپنے آپ کے لیے آیاشی اور آپ کے لیے اپنے آپ کے لیے اساشیہ حاصل کرتے ہیں یہی تو سب سے بڑی خوابی آتی ہے تو بیان لیجئے اللہ ہر سور کو کتاب کے ساتھ میزان بھی دے کر بیٹھتا ہے کہے کے لیے لِيَقُّمَ النَّاسُ بِلْكِسْمِ تاکہ لوگوں کے اندر عدل اعتماعی قائم کیا جائے وہ عدل پر قائم ہوں عدل پر کھڑے ہو جائیں تاکہ ہر شخص کے لیے ممکن رہ سکے جو اپنی ضروریات بھی حاصل کرتے کہ اللہ سے دور گانے کے لیے بھی قابل ہو سکے اسے وہ بھی وقت میں سکے گرنہ یہاں ظلم کا نظام ہوتا ہے غریب کو کہاں وقت ملتا ہے اللہ کے ساتھ بہت دور گانے کے لیے ان چیزوں پر بہت دور کرنے کے لیے وہ تو بیچارہ پیٹ پالنے کے لیے جو ہے بولو کہ بیل کی طرح درزاد جو ہے وہ اپنے آپ کو لگا گیا پھر بھی مشکل سے اس کا پیٹ پالتا ہے تو اللہ کے ساتھ وہ نظام قائم کرنے کے لیے آتے جسے قرآن دین کہنا نظام زندگی اور اچھی پہ جان لیجئے اللہ کا ہر حسول وہ دین قائم کر کے لیے یہ رسولوں کے بھیجنے کا مقصد ہے مقصد بیسر ہے اس لیے اللہ نے ہر رسول کے ذریعے پر کی بھیجے اس لیے لَيَقُومَ النَّاسِ بِالْقِزْوَ اس لیے ذرا سوچئے اللہ رسولوں کو کہاں بیٹا رہا کسی گاؤں میں نہیں بیٹا کسی بستی میں نہیں بیٹا کسی قصبے میں نہیں بیٹا جب بھی رسول کو بیٹا ہے تو اس وقت کے دار الخلاف کیوں؟ نظام دینے والے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں جن کا سکہ چر رہا ہوتا ہے جنہوں نے اپنے خدای کان کا رکھی ہوتی اور لوگوں پر مصدد ہوتے ہیں وہ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں اور جب تک کسی اعتماعیت میں جو نظام اور آئیت ہو وہ ختم نہ ہو تو دوسرا آتی نہیں ہے کسی ریاست میں دو دستور ہو سکتے ہیں دو نظام ہو سکتے ہیں نظام ہمیشہ ایک ہوتا ہے جب تک پہلا ختم نہ ہو دوسرا آ ہی نہیں سکتا اس لئے اللہ ہر رسول کو دار خلافہ میں بیٹھا رہا ہے انہیں کہتا رہا اوہ اپنی حاکمیت چھوڑو اللہ کے عدل کے نظام کو قائم کرو لیکن وہ سردار اپنی سرداری قربان کرنے پر نہیں آتے تھے سرمایہ دار اپنی مفادات کی قربانی پر نہیں دیتے تھے اس لئے جھوٹلا دیتے تھے مگر نہ اچھی طرح پہچانتے تھے یہ اللہ کے سور اور یہ نظام قائم کرنا اتنا لازم تھا کہ جب حجد قائم ہو گئی ان پر پوری طرح پہنچا دیا گیا پھر بھی نہیں مانے تو اللہ نے اپنے رسول اور ماننے والوں کو ہجل کرائی اور پیچھے پوری پوری بس یا نیت تو نہیں کیوں وہ رکاوٹ بن رہی تھی اللہ کے اس نظام کے آگے اللہ کے اس رحمت کے آگے وہ رکاوٹ بن رہی تھی اس لئے پوری پوری بس یا کو جیسے تو نہیں کرتے اور پھر اپنے رسول اور ان کے ماننے والوں کے ذریعے وہ نظام قائم ہے اور ہر رسول اس نظام کے مطابق جو اس دور کا نظام اللہ نے دیا تھا اس پر عمل کر کے وہ معاشرہ قائم کر کے پھر نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ چیزہ کباز ہو جائے گی نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم کو لدھ کاؤں بے جا ہمارے رسول جیسے ہم پہلے رسولوں کو بیک رہے ہیں صدر مقام پر کسی ملکے آپ کو بھی ہم نے صدر مقام پر محبوس فرمائے گان لیجئے پورے عرب پر دین مکہ والوں کا تھا جو رائد ان کے ہاتھ میں تھا جسے جی چاہے حلال قرار دے دیں جسے جی چاہے حرام قرار دے دیں جسے جی چاہے کر دیں سارے ان کے پاس تھا رہے ہیں اس لئے بھانے جا مکہ والوں نے نہیں مانا تیران سال تا سنگیا نہیں مانا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اپنے رسول اور ماننے والوں کو حجرت کروائی لیکن پیچھے عذاب نہیں دیں گیا پہلے تو اللہ بستیوں کو غرب کر کے برباد کر کے دین کا ایک کرتا تھا یہاں نہیں کیا کیوں تو چک بھی آتی اگر یہاں بھی اللہ تعالیٰ موجزے سے کر دیتا تو ہمارے پاس کوئی عصوہ نہ رہتا کوئی صیرت نہ رہتا جس کو ہم قبول کر کے اپنی زندگی گزا سکتے کیوں ہم کرتے وہ اللہ کے رسول تھے موجزے سے اللہ نے کر دیا ہم تو عمت ہی ہیں ہم کیا کریں نہیں پیچھے عذاب نہیں بھیجا بلکہ حجت کروا کے ایک بیس دے کر قدم پا قدم جل کر انسانی سطح پر ساری محلت کروا کے اس دین کو غالب کیا ہے تاکہ بعد بیادہ انہوں کے لئے نمو نہ دی کیا کیا آپ نے مجدی نہیں آتا ہے چھے مہنے لیا ہے صرف مجدی نبوی تعمیر کر دی ہیڈ پورٹر بن گیا جتنے مہاجر آئے تھے انسان کے بھائی بھائی بنا دیا اس مہاشرے کے فرد بنا دیا کیونکہ رہدہ انتظام کرنا جو ہے ممکن ہی نہیں تین قبیل یہود کے تھے ان سے معادہ کر لیا اگر کوئی مدینے پر حملہ عابر ہوگا تو مل کر دفعہ کریں گا کیونکہ تم بھی آبستے گا اس کے بعد کیا کیا کسی قبیلے پر چڑھائی نہیں کی جو مدینے کے دیگر تھے کیا ہوئی مالاو مانو نظام کو قبول کرو کدر کا رو کیا مکہ کیونکہ پتا تھا دین ان کا رائج ہے جب تک وہ دین ختم نہیں ہوگا دوسرا دین اس کی جگہ دیکھ نہیں میں سمجھانے کے لئے بھئی کہا کرتا ہوں مدینے میں نوبی عقیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو مال لیا گیا تھا کہ نہیں وہ بھی اتنے کی بستی تھی جتنا مکہ تھا کسی نے سمجھا نیا دین آگیا ہے کیونکہ وہ پہلے دین والے موجود تھے جن کا سکھا چارلہ تھا جن کی حکم آگے ابھی تک موجود تھے اور جب مکہ فتح ہو گیا تو آپ کو معلوم ہے کسی سے لڑنا نہیں پڑا وہ پہلا دین ختم ہو گیا اللہ کا دین آ گیا سارے قبیلوں نے آ کر اسلام قبول کر لیا کسی سے لڑنا ہی نہیں پڑا جو پتا چلا پہلا دین جاتا رہا ہے اور دوسرا نظام پاہی قبیلوں کا قبیلوں نے آ کر اسلام پڑا تو جان لیتے جب تا پہلا دین ختم نہ ہو دوسرا آ ہی دوسرا تو نظام ہمیشہ ایک ہوتا ہے ہاں مذہب داس بھی ایک جانا رہا سکتا ہے دین ایک ہی ہوگا دو نیوز اور ہمیں اللہ نے دین دے کر بھی جائے مذہب نہیں مذہب کیا ہوتا ہے عقیدہ اس کے ساتھ عبادات اس کے ساتھ رسول مانتے ہیں یہ مذہب کا ظاہرہ ہے اور دین کیا ہے ان تینوں کے ساتھ سماجی نظام معاشرتی نظام معاشی نظام سیاسی نظام پوری زندگی کا نظام پوری زندگی کا دستور العمر وہ ہمیشہ ایک ہوتا ہے مذہب دس بھی رہ سکتے ہیں آج سے بھائی چلو آج جی کی مسال نہیں دیتے ہے تو وہی حال آج سے ساتھ ستر سال پہلے یہاں دین کس کا تھا نظام کس کا تھا بھائی ملکہ برطانیہ کیوں کمران تھی وہاں فیصلے ہوتے تھے پارلیمنٹ میں قانون بلتا تھا بنتا تھا جو یہاں پر آپ پر نافذ ہوتا تھا اور مذہبی آج آجی تھی تم ایک کو مانو کو دس کو مانو تم سو کو مانو ہمیں کوئی اطراز نہیں ہے تم اپنی عبادت جیسے جی چاہے کرو تم مسٹر میں جا کر کر لو تم مندر میں کر لو تم چرچ میں جا کر کر لو تم ہندو رہو پارسی رہو سکھ رہو مسلمان رہو جو جی چاہے رہو اپنی ذاتی جن کی میں جیسے جیسے لیکن نظام ہمارا ہوگا وہاں نہیں پوچھا جاؤ گا تمہارے قرآن میں کیا لکھا ہے وہاں نہیں پوچھا جاؤ گا تمہاری گیتہ میں کیا لکھا ہے تمہاری بائبل میں کیا لکھا ہے نہیں نظام وہ ہوگا جو ہمارا ہے ہاں تم اپنے اپنے مذہب پر عمل کر رہو جان لیجئے مذہب دس پر رہ جاتا ہے لیکن نظام ہوتا ہے جو قائم ہو اور نافذ ہو اور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی حیثیت رسولوں میں اور انبیاء میں کیا ہے باقی سارے رسولوں کو کتاب اور میزان دے کر بے جا کے اسے نافذ کرو لیکن نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آیات آئی ہیں تین بار آئی ہیں قرآن میں وَلَذِيَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْحُدَى وَدْدِينِ الْحَقْ لِيُذْهِرَهُ عَلَدْدِينِ قُلْ وہ اللہ جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کتاب کی جگہ الْحُدَى دے کر بے جا کامل ترین ہدا ہے پورا نظام زندگی بل دین الحق اور حق کا نظام کس لیے لِيُذْهِرَهُ عَلَدْدِينِ قُلْ تاکہ اسے صرف اپنے ہائنی رائع کرو اسے باقی دینوں پر بھی رہا غالب ہو یہ آخری دین ہے جو اللہ نے پسند کر لیا ہے پوری انسانیت کے لیے اور اللہ چاہتا ہے یہ دین قائم ہو یہ نافذ ہو اور پوری دنیا پر اس کی حقوق مرانی ہونی چاہیے اس لیے دیکھ کر بھی جا مجھے یہ تیسری بار پتا آیت کب ناظر ہوئی ہے یہ پورے عرب پر اللہ کا دین نافذ ہو چکا آٹھ ہیڈری میں ہو گیا تھا نا یہ نو ہیڈری میں آیت میں آیا تاکہ یہ نہ سمجھ لیا جائے یہ صرف عرب کے لیے آیا اور قائم ہو گیا اور ہماری جوٹی جو حققت میں ہو گیا نہیں یہ باقی دینوں پر بھی غالب کرنے کے لیے اللہ نے بیجا ہے وہاں بھی یہ نظام قائم ہونا چاہیے ہاں وہ نہیں مانتے اپنے دین کو مجھ برا لے اور جو جی چاہے قیدہ رکھیں جیسے اپنی جی چاہے بندے لیکن اللہ کا دین واضب ہونا چاہیے نظام یہ قائم ہونا چاہیے عدل اور قسط کا یہ نظام ہے جو انسانیت کے لیے اللہ نے بسند کی ناچوان پر جا کر پڑھ یہ آیت ناظر ہوئی اس سے پہلے قادلونہ جن اللہ یومنونہ باللہ ورہا بالیوم الاخر مسلمانوں تمہاری جنگ ہتم نہیں ہوئی جنگ جاری رکھو ان سے جو نہیں مانتے اللہ کو رہا آخ دکھو ان کے ساتھ جنگ جاری رکھو اللہ کا دین ان پر بھی نہ دکھو ان سے بھی جنگ جاری رکھو جو ان چیزوں کو حرام کرا بھی دیتے جسے اللہ اور اس کے رسول نے حرام کرا بھی اس کا اختیار ہے کسی چیز کو حلال حرام کرا بھی جسی جو اسے کرا بھی دیتے ان سے بھی جنگ جاری رکھو اور تیسری کٹیگری کیا ہے وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِ اور جو اپنے دین کو اب چھوڑ کر دین حق کو قبول نہیں کرتے ان سے بھی جنگ جاری رکھو یہ کون ہے مِنَدْ لَزِينَ اُوْتُ الْكِتَابِ جن کو ہم نے کتابیں لے رکھے یہ موسیٰ علیہ السلام کس کا دین لے کر آئے تھے اب ان دینوں کا ٹائم ختم ہو گیا اب یہ دین الحق اللہ نے پسند کر لیا ہے پوری انسانیت کے لیے قیامت تک اب انہیں بھی اپنے دین کو دین الحق کے طور پر قبول کرنا جائے اس لیے وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِ جو اپنے دین کو اب دین حق نہیں بناتے ان سے بھی جنگ رکھو کون مِنَدْ لَزِينَ اُوْتُ الْكِتَابِ جن کو ہم نے کتابیں لے رکھے ہم زبردستی نہیں منوایا جائے کسی شخص کو مجبور ہی کیا جائے گا تمہیں اس لیے قبول کرو نہیں اللہ کے نظام کو غالب کر لو وہ نہیں ماننا چاہتا اپنے دین کو مذہب بنا کر اَنْ يَوْتَجِزْيَةَا اَنْ يَدِمْ وَهُمْ سَاگِرُونَ آج سے جزیہ دے اور اس نظام کے تابع ہو جائے نظام یہ قانون ہے یہ کہیں تے لیے نکلے تھے ساپا کیوں نکلے تھے کہتے ہیں اللہ کے رسول اپنا کام کر گیا ہے اللہ کا دین غائب ہو گیا ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ میں تم گزارو جن کی اس لیے ایک تحضر نہیں انہوں نے یہ فرض سمجھا تھا کہ یہ فرض ہمارے ذمہ ہیں کہ اللہ کے دین کو غالب کیا جائے اس لیے نکلے کیوں بھئے انہیں پتا تھا کہ مکہ میں ایک نماز پڑھنے سے ہزار کا سواب مجھتا ہے پتا تھا پتا تھا مدینہ میں ایک نماز پڑھنے سے ہزار کا سواب مجھتا ہے اور مدینہ کی گلیوں سے انہیں پیار کھا کے نہیں ہمارے تو جھوٹے پیار آنا ہے ہم نے بلالہ مدینہ آ پاؤن جو گا نہیں نہیں ہوں لوگاں کی پیار تھے کیوں چھوڑا ہونا ہے ساری فضیلتیں تھوڑ کر مہر گئے اس لیے کہ وہ فرض تھا اور یہ فضیلتیں تھے جب تک فرض ادا نہ ہو فضیلتوں کی کوئی حصول نہیں تھے اچھے پیار فضیلتیں فرض کے ساتھ ہوتے ہیں فرض ادا ہی نہ ہو کوئی شخص عشاء کی نماز ہی نہ پڑھے اور ساری رات نفل پڑھتا رہے کوئی ملے گا کچھ ہاں عشاء پڑھ کے پڑھو سونے پہ سوہا گا تو انہیں پتا تھا وہ فرض ہے اس لیے نکلتے ہیں اور کیا جواب دیا تھا جب نوستم نے پوچھا اس نے کہا بھی کوئی آدمی بیٹھو میں بات کرنا چاہتا ہوں بیجا گیا ایلچی اس نے کہا اربو تم پہلے بھی آیا کرتے تھے اور ریڈ کر کے مال لودھ کا چلے جاتے تھے اب تم آئے اور جاتے ہی نہیں تمہیں کیا ہو کیا تو انہوں نے کہا دیکھو پہلے ہم اپنی مرضی سے آتے تھے اور ریڈ کر کے لوٹ کے چلے جاتے تھے اب کیا ہوا ہے اب ہمیں بیجا گیا ہے خود نہیں آئے اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیجا ہے اور اللہ کے رسول نے ہمیں بیجا ہم رسول کے رسول ہیں کس لیے آئے ہیں اب مات لوٹنے کے لیے نہیں آئے لِنُخْرِ جَنَّاسَ مِنْ تُلُو مَاتِ جِحَالَتِ اِلَا نُورِ الْإِسْلَامِ ہم لوگوں کو اب جہالت کی گمرہیوں سے نکال کر اسلام کی روشنی دینے آئے ہیں وَمِنْ جَوْرِ الْمَلُوكِ اِلَا عَدْلِ الْإِسْلَامِ اور ہم بادشاہوں کے ظلم سے تمہیں نکال کر اسلام کا عدل کا نظام دینے آئے ہیں اب تو آپ نے اس لیے آئے ہیں کہ اللہ کے دین کو غالب کیا ہے اور کیا کے نہیں اور وہ عدل کا نظام لوگوں نے دیکھا کسی کو جبرن مسلمان نہیں بنایا اس عدل کے نظام کو دیکھا لوگوں نے اسلام کھول گئے پتہ چلا باتے ہیں یہاں تک ایک واقعہ میں سنا دیتا ہوں ایک دفعہ مسلمانوں کو اپنی کسی جنگی چال کی وجہ سے ایک علاقہ خالی کرنا پڑا شہر خالی کر کے پیچھے ہٹنا پڑا کسی جنگی ترقیب کی وجہ سے تو انہوں نے اس شہر کے لوگوں کا جدیہ واپس کر دی یہ اپنی اگرہ کم واپس بھی لو کیوں یہ دیتھی اس کے وجہ کے تمہاری حفاظت کریں گے ہم ذمہ دار تھے تمہاری عزتوں کے بھی تمہارے مالوں کے بھی اور تمہاری جنگوں اس لیے تم سے ہی لیا تھا آج ہم اس قابل نہیں ہیں کہ تمہاری حفاظت کر سمیں ہمیں پیچھے اٹنا پڑا وہ رو پڑے یہ تھا وہ نظام جو دیا تھا اس لیے اللہ نے اپنے رسولوں کو بیجا وہ نظام آج کہاں ہے بھائی کہیں دنیا میں اور ہم پکے مسلمان کے مسلمان ہم کیارے رسول کے آشق وہ کہاں ہیں آج برا نہ مانیے ہم باطل کے نظام کے دین کے تحت اپنے دین کو مذہب بنا کر جد یا دیکھ کر زنگی بھائی آج نظام کن تر آج لگ ہوا ہے وہی جو انگریٹ چھوڑ گیا تھا بھی تک کوڈ آف لائی وہی آتا اور کوئی آتا آپ کے داتوں سے سے کس قانون کے تحت ہوئی اور یہ بھی تک باگی اور اس کے تحت اپنے عطیق دے اور منعبادیں پڑھ کے رسمیں کر کے سمجھتے ہیں ہم تو دین پر آمد پہ لگے بڑے شہدائی حالانکہ دین ہے ہی نہیں تو نظام کارا ہے اللہ نے نمازیں پڑھانے کے لیے تو انہیں سکول بیشے صرف تو ذرخوانے کے لیے نہیں یہ عدل کا نظام قائم کرنے کے لیے بیجے تھے تاکہ ہر شخص کو اس کا حق ملے اس پر ظلم ختم ہو تاکہ وہ اپنی زندگی میں اللہ کی بندگی کا حق ادا کر سکے اعتماعی معاملات میں بھی انظام کی معاملات اگرنا ممکن نہیں یہی ہے اللہ تعالی نے بادہ کیوں دیا تھا اللہ کا بادہ ہے تم میں سے جو بھی ایمان کا تقاضہ پورا کریں گے اس کے مطابق اپنی زندگی لگائیں گے عمل سالے سے براد نماز رضا ہی نہیں ہے دین کے تقاضے پورے کریں گے جو اس ایمان کے ان کے لئے بادہ ہے ہم انہیں خلافت عطا کریں گے زمین میں حکمرانی دیں گے جس میں اللہ کی حکمرانی قائم ہو کیوں یا بدونہ نی لا يفرقونہ بیشیہ تاکہ ہر شخص اپنی بندگی کا حق ادا کر سکے اور اس میں کوئی رکاوٹ نہ رہے کوئی شرک نہ رہے اس لئے ہم لگے جائے اللہ کے سور تو بھائی یہ ہے ان کی صیرت یہ ہے ان کی زندگی اور پھولی زندگی میں کی ہے دھگو دھو کے نہیں اور وہ دین قائم کر کے دیکھ کے نہیں یہی تو وجہ ہے حجت العمیدہ کے موقع پہ کیا پوچھا لوگوں گواہ ہو کہ میں نے اللہ کا دین پہنچا دیا کیا جواب دیا سوال ایک کیا جواب تین نشبہ دو اللہ کے رسول ہم گواہ ہیں انہ کا بلگتا وعدہتا ونصہ آپ نے پہنچائی نہیں دیا حق امانت بھی ادا کر دیا پورے کا پورا پہنچا دیا اس میں سے کوئی چھپا کرنے رہا ونصہ اور آپ نے حق خیر خواہی بھی ادا کر دیا کیا مطلب ہے صرف نظریہ نہیں دیا عمل کر کے بھی دکھا دیا گرنا پڑے سے بڑا نظریہ کو دیکھا جائے اور کچھ عمل نہ ہو تو اسے کیا کہتے ہیں خیالی جنت دے گیا اس پہ تو ممکن ہی نہیں ہے عمل کرنا جو یہ کہہ گیا ہے بھائی یہ تو پریکٹیکیبل ہے ہی نہیں نہیں اللہ کے رسول نے وہ خیالی جنت نہیں دی جو دیا ہے اس پر عمل نافذ کر کے اور اس پر عمل کر کے لوگوں کی خیر خائے کا حق ادا کر کے وہ ذمہ داری ہے جو ہمیں دیکھ کر گئے دیکھو میرا پورا ہو گیا معاملہ میری سیرت تمہارے سامنے میری پوری زندگی تمہارے سامنے اب جن تک یہ پہنچ گیا ہے ان تک پہنچاؤ جن تک نہیں پہنچاؤ اور وہ حق پہنچانے کا تب ادا ہوگا ہے جب اس کے مطابق نظام بھی قائم کر کے دکھا ہوگا ہے نہ کوئی امام اور کتنے ہم دعویے کرتے ہیں اسلام مہور اچھا دین ہے اس کی بڑی برکتیں ہیں اس میں بڑا انصاف ہے اس میں لوگوں کے معاملات کا حل ہے لوگ کہتے ہیں وہ کہاں ہیں دکھاو تو سی اور کہیں دکھانے کے قضل تھے لیکن ہم اپنے مذہب پر عمل کر کے سمجھتے ہیں شاید دین کے تقاضی پھلے کھا نہیں یہ مذہب نہیں ہے دین اور اچھی طرح جان لیجئے دین کبھی واضحوں سے غالب نہیں ہوا نظام ہمیشہ قوت سے غالب ہوتا ہے واضحوں سے نہیں ہوتا ہے جن کے مفادات ہوتے ہیں وہ اس کے پروٹیکچر بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں وہ نہیں چاہتے اس میں کوئی تبدیلی آئے اور پورا مقابلہ کرتے ہیں کہ ہماری حصیت کو کوئی چینی نہ کریں اس لئے اس کے لئے تلوار اٹھانی پڑتے ہیں اس کے لئے میدان میں آنا پڑتا ہے اگر یہ واضحوں سے ہو سکتا ہوتا تو انبیاء سے بڑے واحد پیدا ہو سکتے ہیں اور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بڑا واحد ہو سکتے ہیں نہیں ان کی بھی واضح سے نہیں انہیں بھی تلوار اٹھانی پڑتے ہیں اور جاندی یہ اس راہ میں ساری تکلیفیں لے لی ہیں اس دین کے غلبے کی محنت انسانی سطح پر کروائی گئی ہے تاکہ بعض والوں کے لئے نمونہ بن سکے اس میں آپ کو کوئی موجہ نظر نہیں آئے موجہ بہت دی ہیں لیکن اس پروسس میں کہیں موجہ دانی نظر ہے یہاں قربانی دی بھی ہے مارا بھی ہے جاندی یہاں فکر و فکر کا کٹا ہے یہاں وہ سارا پروسس جو ہے وہ انسانی سطح پر کروائی گیا ہے تاکہ کل والوں کے لئے نمونہ بن سکے اور آج بھی وہ دین غالب کرنے کے لئے وہی پروسس اختیار کریں گے تو دین غالب ہوگا وہ گرنا کبھی نہیں ہوگا کیوں ہمارے لئے نمونہ ہی ایک ہی ہے اور نبی اقم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعب پہلے تو جتنے ہوئے ہموجوں سے ہوئے تھے انسانی سطح پر اگر کوئی ہوا ہے صرف نبی اقم صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے وہ آخری تھے نمونہ دینا تھے اور یہ ہے وہ صیرت بھائی یہ ہے ان کا وہ پیغام جو وہ چھوڑ کر گئے اور ذمہ لگا کر گئے اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں احساس دے وہ سرخنوں تب ہی ہوں گے جب واقعی وہ دین پوری زمین پر رائے جو اللہ کی حاکمیت اس کی زمین پر قائم ہو اور دنیا کو نمونہ دخوا دیں تو اس کی شعادت ہوگی وہ گرنا نہیں اور آج ہماری ذمہ لاری ہے لیکن یہ کبھی بازوں چنے ہوگا قوت جائے اس لئے اچھی طرح جان نہیں دیئے اگر اسلام دین ہے تو اس کے لئے جماعتی زندگی لات ہے انفرادی زندگی اسلامی زندگی نہیں کیوں کبھی غالب نہیں ہو سکتا جب تک قوت نہ ہو تو قوت جماعت سے بنتی ہے لوگوں کے کٹھ ہونے سے بنتی ہے لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ جماع ہونے سے بنتی ہے قوت جو ہے وہ انفرادی تو نہیں ایک ایک کر کے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا یہ ہے جو ہم ان چیزوں سے لیدہ لیدہ ہو گئے ہیں بکھرے ہوئے ہیں اس لئے روندے جا رہے ہیں اگر ہم کٹھے ہو جائیں تو پھر یہ قوت ہے کہ جب ہم کٹا جاتا ہے تو باطل کے پاؤں نہیں رہے ہیں اچھی طرح جانے ہیں آج میں بڑا در لگتا ہے امریکہ دوپا یہ ہے اس کے پاس یہ ہے نبی ارکم صدی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صرف بڑی امپائریں نہیں تھی فارس کی اور روند کی کیا تھا انہوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھی ان کے پاس لاکھوں کی سٹینڈنگ آرمی تھی لاکھوں کی سورسز تھی دھنو امپائر کیوں ہیں اگر کے پاس کیا نہیں تھا لیکن جب حق آیا ہے تو باطل کھڑا نہیں رہتا اچھی طرح جان دیجئے کیوں اس کے ساتھ اس عرض و سما کے مالک کی تائید ہوتی ہے جس کے قبضے میں یہ ساری چیزیں ہیں اور آج بھی اسی ہی کے ذن سے جو کچھ ہو رہا ہے خود با خود نہیں ہو رہا لیکن اس کی تائید تب آتی ہے جب انسانوں کی ذمہ داری جو ہو وہ اپنی پوری کریں تو پھر اس کی مدد آتی ہے وہ گھر بیٹھے مدد نہیں کرتا آج اس کے لئے دازم ہے جماعت دیر سکتے ہیں اور جماعت ہو جو لسنن اینڈو اوپید کے قانون پر وہ جس کا حکم سنا جائے اور مانا نہیں ہے پتا ہو کہ میرے پاس اٹھنی قوت ہے میری کال پہ اتنے آئیں گے پھر ہی کوئی ایکشن لے سکتا ہے وہ کرنا کیسے نکل سکتا ہے تو اس سمو تاج کی بنیاد پر ہو جسے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی موجود ہیں لیکن وہ تو ذہنوں سے جائے کتنا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاقید فرمائی ہے علیکم بل جماعت مسلمانوں تم پر جماعتی زندگی فرض ہے لازم بھئی اکم الفرقہ دیکھوڑ کہلے کہلے رہنے سے بچنا کر ہی انفرادی زندگی پہ نہ آ جانا کیوں؟ فَإِنَّ شَيْطَانَ مَعَلْ وَاحِدْ جب انسان اکیلہ ہوتا ہے تو شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے وہ صرف اپنے پیچھے لے لاتا ہے وَاَوْنَ الْمِسْنَيْنِ عَبْعَدْ اور جب دو آدمی مل کر پکٹھا ہو جاتے ہیں جماعتی زندگی اختیار کرتے ہیں تو ان سے وہ دور رہتا ہے اس کا بس نہیں چاہتا وَمَنَا رَا حُبَحُوَحَتِ الْجَنَّةِ اور اسے جنت کی خوشگواری چاہیے فَجَلْ زَمِلْ جَمَعْ اس سے لازمی جماعتی زندگی اختیار کرتے ہیں یہ بھائی تقادہ ہے اس کا دین کا اگر یہ دین ہے تو اگر مذہب ہے تو جماعت کی ضرورتی نہیں چونکہ وہ تو انفرادی معاملہ ہوتا اور ہم نے ذہنی طور پر اسے مذہب قبول کر لیا ہے اس لئے انفرادی تنگی گزارے ہیں نماز روزہ کر کے سمجھ تحصیل کر دیا نہیں بھائی جب تک کہ اللہ کا وہ نظام قائم نہیں ہوتا جو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اور جو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ناکر کیا گیا ہے جب تک وہ نہیں ہوتا اس وقت تک وہ تو قاضح بھولا نہیں ہوتا اور وہ بغیر قوت کے نہیں ہوتا اس کے لیے قوت جائے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اس نقطہ نظر سے بھی پڑھنے کی توفیق دے سے سمجھنے کی توفیق دے اور پھر اپنی ذمہ داریاں بھی جو ہم پر آئید ہوتی ہیں انہیں رسول ماننے کی ان کا بھی شعور دے تاکہ ہم آخرت کے اندر سکھرو ہو سکیں آخرت کے اندر ان کے امت ہی کہلا سکیں بارک اللہ لیولکم فی القرآن العظیم و نفانی و یاکم بالعیات و ذکر الحقیم منہو تعالی جباد قریم ملک بغر رعوف یہ تو پہل لمحہ سارا پرچہ ہے بعد میں مجھ سے بات کر لی گئی ہے یہ اللہ ہی کا شکر ہے جس نے ہماری ہدایت کا بندوبست کیا اپنے رسولوں کو مدوس فرما کر اپنا کلام نازل کیا اور مالے لیے نحنمائی پیدا کر دی اگر وہ بندوبست نہ کرتا تو ہم ہدایت یافتر نہ ہوتی اللہمم صلی علی محمد و علی محمد محمد اللہ من صلی علی محمد اللہمم صلی و بارک وسلم على الم天بیان والمسلین وعلا ملائقتِ مقربین وعلا عبادتِ الصادحین وَعَلَيْنَا مَا هُمْ يَا رَبَّ الْعَالَمِ اے اللہ و اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کو اپنی رحمتوں برکتوں سلامتی سے نواز جنہوں نے اتنی محلتیں کر کے اور تکلیفیں جیل کر یہ دین ہم تک پہنچائے وَبَنَا عَقِنَا فِي الدُنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَزَابَنَا اے اللہ ایسے دنیا میں وہی کچھ دے جو ہمارے حق میں بہتر ہو اور اے اللہ ہماری آخر سوار دے اور اے اللہ وہاں آپ کے عذاب سے بچا اے اللہ جب تُو نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی ہے تو اب ہمارے دنوں سے ٹیل دور کر دے کہیں اس میں ٹیل نہ پیدا کر اور اپنی رحمت کی اگوش میں ہمیں لے دی اللہ ہمیں بھی بخش دے اللہ ہمارے بھائیوں کو بھی جو ایمان کے ساتھ حوت ہو گئے اور اللہ ہمارے دلوں سے قدورتیں بخل حصد اور بغض اور قبر نکال دے اور اللہ کلمے کی بنیاد پر ہمیں بھائی بھائی بنا دے اللہ ہمارے اندر وہ خوبت پیدا ہو جائے اور اس بنیاد پر ہمارے اندر ہے کٹ پیدا ہو جائے اللہ منصر منصر دینا محمد صد اللہ علیہ وسلم و جالنا منہم اہلا جو بھی تیرے دین کے لیے میند کر رہا ہے اللہ اس کی بدل فرما ہے اور ہے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل ہونے کی توفیق دے رب فرما رحم و انتا خیر و راحبین و صل اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہی و رسولہی محمد و عادہی و صحابہی اللہ ہے موسیقی